یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نظر نہیں آیا عمران ہان نے اتنا کچھ کیا نظر نہیں ہم زیرو پہ پہنچنے والے تھے انہوں نے پھر پکڑ کے ہمیں کتنا مائنس کر دیا وہ زیرو پہ لانے والا تھا انہوں نے پہلے ہی اس کو کھاڑ کے باہر پھینک دیا ناظرین اس وقت میرے سر یہ نوجوان مجود ہیں انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اربوں ڈالر کے بجٹ پٹرول دو سو بہتر روپے پھر بھی سو رہے ہو پاکستان جاگو اب انہیں سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں قوم کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام یہ تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہم پر ٹیکس لگاتے ہیں نا بار بار یہ ٹیکس اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے لون لیا ہوئے دنیا سے وہ لون لے کے ہم لوگوں پہ نہیں لگے ہوئے میرے پر جو لون لگا ہوں نا میں اس کے پیسے کا ذمہ دار ہوں میرے باپ نے لیا ہو تب بھی میں ذمہ دار ہوں لیکن یہ ہم میں سے نہ ہم نے لیا ہے نہ یہ جو بچارے غریب گزر رہے ہیں ٹوٹی پوٹی موٹسیکلوں پر نہ ان کے باپ نے لیا ہے تو دے ہم کیوں یہ لوگ کھائیں یہ لوگ لٹیں یہ لوگ بادشاہ بن جائیں اپنی مہنگی مہنگی چیزیں لے دنیا کے ہر ملک میں گاڑیاں ہوں ان کے پاس بلٹ بروف اور عیاشی کی زندگیاں یہ گزار ہیں جب دینے کی باری آئے تو ادھر ٹیکس لگا دیں یہ بہت بڑی بات کی یہ شہری میرے صرف مجود ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تو ان کے والد صاحب یا ان کے دادا جی یا ان کے پردادا جی انہوں نے آئی ایم ایپ سے لون لیا ہو تو یہ ذمہ دار ہے دینے کے یہ پبند ہے دینے کے یہ صبح جاتے ہیں راج کو کما کے لاتے ہیں اور اپنے گھر میں پکاتے ہیں تو یہ کہنا ہے میں ٹیکس کیوں دوں اب میں انہی سے آپ کی مزید گفتگو کرواتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ زمان پارک میں موجود ہیں اور یقینا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق پاکشن طریقہ انصاف سے ہے یا آپ ویسے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ٹیکس تو یا لون تو عمران خان صاحب نے بھی لیا لیا تھا لیکن ہر چیز میں فارق ہوتا ہے نا آپ ایک کرزہ لیتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں عیاشی کے لیے ایک آپ کرزہ لیتے ہیں اپنا ٹوٹا گھر جوڑنے کے لیے ایک آپ کرزہ لیتے ہیں اپنے ضروری کام کرنے کے لیے ایک آپ کرزہ لیتے ہیں اپنے خراب بزنس کو پتر کرنے کے لیے ایک آپ کرزہ لیتے ہیں بے فضول کا صرف اس لیے وہ دو نمبر کاموں کے لیے لیتا کوئی ہے دیتا کوئی ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کرزہ جو انہوں نے لیا اس کا ایٹی پرسنٹ پرانے کرزوں کی قسطوں میں گیا اگر ہم وہ نہ دیتے تو ابھی جو کہہ رہے ہیں نا دیوالیا ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ تب ہو جانا تھا ہم یہ غلط فہمی میں تھے کہ یہ ملک جب عمران خان آیا تو انہوں نے زیرو کیا ہمارا ملک زیرو پہ تھا ایسا نہیں تھا جب عمران خان آیا تو ہم مائنس پہ کھڑے تھے ہم مائنس پہ کھڑے تھے ستر سال سے اس نے پہلے زیرو پہ لے کے آنا تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نظر نہیں آیا عمران خان نے اتنا کچھ کیا نظر نہیں آیا وہ تین سال چار سال بچارے نے زیرو لانے پہ کی ہیں وہ تین سال چار سال وہ ان کی طرح یاشی نہیں کرتا رہا اس نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں سارا کچھ باہر بیج دیا وہ آج پہلے بھی در رہتا تھا آج بھی در ہے اسلامباد میں بنی گالر رہتا تھا اب بھی وہی گار ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ سارا کچھ چار سال زیرو پوائنٹ پہ آنے کا تھا ہم زیرو پہ پہنچنے والے تھے انہوں نے پھر پکڑ کے ہمیں کتنا مائنس کر دیا جو کرزہ ہوتا ہے نا کرزہ میت میں عام الفاظ میں یہ کہ جب ایک بندہ زیرو پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا مطلب اس نے کسی کا کرزہ نہیں دینا کسی سے کچھ نہیں لینا ہم زیرو پہ بھی نہیں کھڑے ہم مائنس میں ہیں ہم کئی سال کمائیں گے پھر ہم زیرو پہ آئیں گے اس نے زیرو پہ لانا تھا پہلے وہ زیرو پہ لانے والا تھا اس نے پہلے ہی اس کو کھڑ کے بار پھینگ دیا اب یہ ہمیں زیرو پہ نہیں لے کی آئیں گے یہ اتنے مائنس پہ لے جائیں گے کہ دنیا کے ملک جس وقت تباہ اور تباہ و برباد ملکوں کی اور ایکانومیوں کی مثالیں دیں گے نا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے ملک کا نام ٹاپ پہ آئے گا کیونکہ بہت سارے ملکوں کو دشمن لوٹتے تھے ہمارے ملکوں ہماروں نے لوٹا ہوگا یہ اور ملک بھی ہوں گے تباہی کی لسٹ میں ملک ایک ہی ہوگا جس کو اسی کے بندوں نے اسی کے لوگوں نے اسی کے بڑے بڑے پھوپاں کرنے والوں نے لوٹا ہوگا وہ صرف میرا ہی بدقسمتی سے ملک ہوگا ناظر اس شخص کا پہلے کہنا یہ تھا کہ اگر تو کردہ ان کے باپ ددہ نے لیا تو پھر یہ ذمہ دار ہیں جب یہاں پر عمران خان صاحب گورمنٹ کر رہے تھے تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ملکر کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ملک کا دیوالیا نکال دیا مریم نواز کہہ رہی تھی کہ پیٹرول اگر دس رپے بھی یہ مہنگا ہوتا ہے یا ایک رپے مہنگا ہوتا ہے تو لندن میں بیٹھے نواز شخص خون کے حصول ہوتے ہیں انہیں دکھ ہوتا ہے آج کہاں پر ہے نواز شخص آج پاکستان میں تیرہ جماعتیں ملکر حکومت کر رہی ہیں ان سے پاکستان نہیں تمالا جا رہا سچا تو آپ نے خود کیا ہے عمران خان کو اسی کے ساتھ اپنے مہزمان کا عمران چوزری کو اجارت دیں اللہ حافظ